بسم اللہ الرحمن الرحیم سبوت موجود ہیں ڈر ہیں اس وقت سے آپ اس وقت سے ڈر ہیں جو آپ کو آپ کے مدرسے کے بچوں کے سامنے وہ لوگ جنہیں آپ وردلاتے ہیں دن کے نام پہ میں وٹس اپ پہ سنتی رہتی ہوں آپ کے غلط بیان آپ کی غلط تبلیغ کو سنتی رہتی ہوں کس نے آپ کو براند کیا کہا کہا سے آپ کو دنیا سے پیسہ آتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے بند کر لیں آپ یہ یہ سارا کام بند کریں نہیں تو مستقبل میں اللہ کے عذاب سے تو آپ کو کوئی بچا ہی نہیں سکے گا آپ کا ایک آقا بھی جو آپ کو پیسے دیتا ہے اس کام کے یقین کریں ہمیں بہت دیکھئے ہیں یہاں جب درا وقت آکا ہے ان کے پالدو کتوں کے اوپر تو وہ پیچھڑ جاتے ہیں کتنے لوگوں نے اتنا بہترین کام کیا اس جبواد فرزند ساتھ کیونکہ آپ کے والد کا نام فرزند ہے تو میں آپ کو شکر ہے آپ کے والد کے نام سے پکا لیں آپ نے تو اپنے والد کا نام مل دیا آپ نے بڑے وزے سے تبدیل کر لی نام کے ساتھ نقوی لگا لیا کہاں لکھا ہے کہ آپ فرزند علی شاہ نقوی ہیں کہاں لکھا ہے کہ آپ جبواد نقوی ہیں آپ کے نکا نامیں تک کہاں آپ کا نام فوراً آپ نے تبدیل کر کے سنائے کے رکھی جاتا ہے میں مونگار ہوں مجھے گہور سے فون آئے کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے اس سے جرائم چھوائیں اس کے جرائم کی پوری ایک تفصیل ہے جو آپ کو بتائی جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس خاتون کا بیان سماعت فرمایا کہ جو انتہائی بےہدہ انداز میں اور بےہدہ زبان استعمال کرتے ہوئے استاد محترم سید جباد نقوی حفظ اللہ کی شان میں یہ گستاخی کر رہی ہے آپ نے اس کے لباس سے اور اس کی زبان سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ کس لیول کی اور کس دنیا کی خاتون ہے میں نے یہ ویڈیو اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کو کوئی جواب دوں یعنی اس کو کسی قسم کا علمی جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی چونکہ ان کا کوئی علمی اعتراض ہے ہی نہیں اور یہ جو بھی بات کر رہی ہیں وہ اپنے جہالت کا اظہار کر رہی ہیں اور اپنے خلیے سے خود یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کس لیول کی خاتون ہے اور جو طرز تفکر پاکستان کے اندر کافی عرصے سے پروان چڑھ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیاں بلکل اسی کے خلیے میں یہ سامنے آئی ہے اور پھر اس کی زبان بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ ان کی حمایتی ہے اگرچہ یہ باتیں شیعہ کی باتیں کر رہی ہیں محبین احل الویت کی باتیں کر رہی ہیں لیکن اس کا انداز اور ان کا انداز گفتگو یہ بتاتا ہے کہ ان کا مولا کائنات امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے در احل الویت علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن مجید میں سورہ النور میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَا مِنْ أَوْسَارِهِنَّا وَيَحْفَزْنَا فُرُوجَهُنَّا واضح طور پر حکم الہی یہ ہے کہ اے رسول کہہ دو ان مومنات سے جو دعویٰ کرتی ہیں ایمان کا جو کہتی ہیں کہ ہم مومنات ہیں ان سے یہ کہو وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَا مِنْ أَوْسَارِهِنَّا کی اپنی نظریں ہمیشہ جکا کر رکھیں وَيَحْفَزْنَا فُرُوجَهُنَّا اور جسم کے جو آزاؤ جوارے ہیں ان کی آپ حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا زِيْنَةَهُنَّا اور آپ کی جو زینت ہے اس کو آپ جو ہیں ظاہر نہ کریں وہ لوگوں کو نامحرموں کو نہ دکھائیں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا اور سوائے اس کے ہے جو خود سے ظاہر ہو اور اس آیت کے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کن کن سے آپ نے اپنی زینت کو اپنے جسم کے جو نشے و فراز ہیں ان کو آپ نے چھپانا ہے فقط جو ظاہر اور ظاہر سے مرات علماء نے یہاں پر یہ کہا کہ ہاتھ کلائیوں سے آگے اور پاؤں جو ہیں ٹکنوں سے نیچے یہ ظاہر ہیں اور چہرہ ہے آپ کا یہ خواتین کا ظاہر ہے یہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن باقی جو اعزاء ہے جسم کے وہ نامحرم مردو سے خاتون نے چھپانا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے مومن خواتین کے لیے کہ اگر آپ واقعاً مومنات ہیں تو آپ کو اپنے جو اعزاء و جوارے جن کے اندر نامحرم مردو کے لیے کشش ہیں ان کو آپ چھپائیں اپنی زینت کو چھپائیں اور آپ جو ہے اپنی اونڈنیاں اپنی گھریوبانوں کے اوپر آپ جو ہیں ڈالے رکھیں یہ قرآن کا واضح حکم ہے اور یہ خاتون اس کا حلیہ اور اس کی زبان بلکل واضح طور پر پروردگار کے اس حکم کی خلاف فرضی کرتی ہے اور جو ویڈیو میں نے یہاں پر یہ بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ جب میں نے یہ ویڈیو فیس بک کے اوپر دیکھا تو نیچے جو کومنٹ کرنے والے افراد تھے وہ پاکستان کی چیدہ چیدہ علمی شخصیات کے پیروکار تھے جو اس کو داد دے رہے تھے اس کا ویڈیو شیئر کر رہے تھے اس کے نیچے اس کو جو ہے کومنٹ کر کے اس کا حوصلہ بڑا رہے تھے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی افراد ہیں جو بھی سید جواد نکوی حفظ اللہ کے مخالفت میں طبقات سامنے آئے ہیں ان سب کی ذہانت بلکل ایک جیسی ہے یعنی سید جواد نکوی حفظ اللہ نے پاکستان کے اندر جب اسلام ناب جو اصل حقیقی اسلام ہے جسے امام خمینی نے نکال کر ایرانی قوم کے سامنے پیش کیا اور ایرانی قوم نے اسی اصلی اسلام ناب کے ذریعے سے ایران کے اندر تاغوتیت کو ختم کیا اسلامی نظام حکومت کو قائم کیا اور آج پوری دنیا کے سامنے جو ہر قسم کے جو پریشرز ہیں وہ ایران کے اوپر ہیں ہر قسم کی پابندیاں ایران کے اوپر ہیں اس کے باوجود ایران استقامت دکھا رہا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اسلام ناب کی وجہ سے اگر جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران میں اسلام ناب کی ترویز شروع کی تھی تو وہاں پر بھی کچھ طبقات امام خمینی کے خلاف ہوئے تھے اور اس کے پیشے بھی وجوہات تھیں بعض اس لیے خلاف تھے کہ ان کا پیٹ کا مسئلہ تھا کہ امام خمینی کی تبلیغ اور ان کی ترویز دین اناب کی وجہ سے ان کے لیے پیٹ کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا بعض ایسے تھے جن کے لیے شہرت کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فکھی میدان میں محنت کر کے بعض علمی میادین میں محنت کر کے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی اب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جو حقیقی اسلام تھا اس کو جب ترویز کرنا شروع کیا تو ان کی جو شہرت تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی اور بعض کو اپنی اولاد اور خود کے مرنے کا خوف تھا ان کے سر پر امامہ ابا کبہ وہ تو تھے ہی لیکن ان کے دل میں خوف تھا کہ کہیں امام خمینی کے انقلاب کی وجہ سے ہماری نسلے ختم نہ ہو جائے اور بعض پھر جاہل تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام بھی ہے انہوں نے فقط امامت کا رٹہ لگایا ہوا تھا لیکن امامت کس کام کا ہے یہ ان کو اندازہ نہیں تھا اور یہ جہالت کی وجہ سے امام خمینی کے خلاف جو ہے جا رہے تھے اور بعض ایسے تھے جن کو یورپی بیرونی ایجنسیاں جو ہیں سپورٹ کرتے تھے ایران کے اندر اور ان کا بھی پیٹ کا ہی مسئلہ تھا وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے خلاف مختلف محاضو پر مختلف طریقوں سے امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے ان کی جو تحریک تھی خالص الہی تحریک شروع کی ہے تو یہاں پر بھی بہت سارے طبقات کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ٹولہ سیاسی ہے جو پاکستان کی سیاست میں حصہ لے رہا ہے اور اس کے عواج میں ان کو کچھ تھوڑی بہت شہرت بھی ملتی ہے اور تھوڑا بہت ان کا نام بھی بنتا ہے اور ان کا پیڑ بھی جو ہے وہی سے بر رہا ہے ان کی آرزویں تمانائیں بھی وہاں سے پوری ہو رہی ہیں اب جب سید جواد نقویہ وضع اللہ پاکستان کی موجود سیاست سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو یہ مخالفت پر اتر آئے ہیں دوسرا مذہبی طبقہ جنہوں نے دین کو پیشے کے طور پر لیا تھا اور دین کے ذریعے سے ہی اپنی اور اپنی نسلوں کا پیٹ پال رہا تھا تو جب سید جواد نقویہ وضع اللہ نے دین کو پیش ورور سے نکالنے کی باتیں کی تو یہ سید جواد نقویہ وضع اللہ کی مخالفت میں سامنے آیا اور ایک اور گروہ جو پاکستان کے اندر تشیعوں کے نام پر شرک و کفر جو ہیں ممبروں سے فیلا رہا تھا سید جواد نقویہ وضع اللہ نے جب دین اناب کی بات شروع کی ترویز شروع کی تبلیغ شروع کی پاکستان کے اندر تو ان کے لیے جو ہے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب جو عوام اگر ان میں بصیرت آ جائے تو ہم جو شرک فیلانے والے ہیں کفر فیلانے والے ہیں ان کو عوام جو ہے ٹھڈے مار کر ممبر سے اتار دے گی اور چوتھا طبقہ یہ طبقہ ہے جاہلوں کا طبقہ جن کو اسلام کا علیت کا بھی نہیں معلوم اور دین کا عدال کا بھی نہیں معلوم اور تشیعوں کے تاکہ اندر چھپا جو راز ہے اس کا بھی نہیں معلوم اور تشیعوں کے تاکہ بھی نہیں معلوم لیکن یہ پاکستان کے اندر سید جواد نقویہ وضع اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں انہی میں سے ایک خاتون ہے یہ بھی کہ پاکستان کے اندر سید جواد نقویہ وضع اللہ نے جب بےہدہ خواتین کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے اور بالخصوص یہ آنٹیاں جو میرا جسم میری مرضی کا نرہ لگا رہی ہیں اور خود کو مسلمان بھی کہتی ہیں جب ان خلاف سعید جواد نقوے وضاللہ نے بات کی ہے تو یہ سامنے آئی ہے اور یہ انتہائی بےہدہ انداز میں سعید وزرگار کے حوالے سے بےہدہ باتیں کر رہی ہیں لیکن ہم پور امید ہیں دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو ان مخالفین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ